افغانی جسے جن لوگ شناختی کارڈ بنائے گئے تھے ان کو گرفتار کیا ہے نادرہ کے جو افیشلز ہیں ان کو گرفتار کیا اور ایجنٹ ہیں ان کو گرفتار کیا ہے اس طرح سے مزید جتنے بھی کارڈز بنائے گئے ہیں ان تمام کارڈز کو لوکیٹ کرنا ان لوگوں کو لوکیٹ کرنا جو یہ کارڈز لے کے پاکستان کے طور پر آرز میں گھوم رہے ہیں ان تمام کو پکڑنا ان سے وہ کارڈز ریٹریف کرنا اور اس کے بعد جو جو لوگ انوالو ہیں وہ پروسس جاری رہے ہیں تو نادرہ کا جتنا بھی یہاں پہ سندھ کے اندر موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں پچاس سے ساٹھ بھی سر لوگ جو ہیں وہ اس کرپشن میں انوالو ہیں نادرہ کے امپلائیز کچھ نادرہ کے حکام یا ان کے افسران ان کی لالچ کی وجہ سے اس سارے سسٹم کو سیبوٹاج کرنی کوشش کی گئی خراب کرنی کوشش کی گئی اور وہ اس حد تک اس کو خراب کیا گیا کہ غیر ملکی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان لوگوں نے انٹرود کر کے ہمارے سسٹم کے اندر اپنے لوگوں کو انٹرڈیوز کروایا شناختی کارڈ بنوائے اور اس کی وجہ سے پاکستان نے کافی سفر کیا انٹرنیشنلی نادرہ کے جو کام جو اس گھنونے کام کے اندر ملوث تھے ان کو انرد کیا ان کے سامنے ان کو لے کے آئے ان میں سے کچھ گرفتاریاں ہوئیں نادرہ کے ڈیٹا بیس کے اندر انڈی ایس اور ٹی ٹی پی انہوں نے اپنے لوگوں کو انٹرڈیوز کر آیا شناختی کارڈ ایکوائر کیے عبداللہ شیری ایک بندہ ہے الکایدہ کا جس نے اپنے الکایدہ کے دہشتگردوں کے لیے شناختی کارڈ ارینج کروایا ایک یو آئی ایس الکایدہ انڈین سب کانٹیننٹ اس کا ایک ملٹنٹ ہے عبداللہ بلوچ اس نے اپنے لیے شناختی کارڈ بنوایا سلطان محمد کے نام سے اسی طرح سے ایک انڈین نیشنل عمران علی اس کا شناختی کارڈ بنوایا گیا اور جو کہ تعلق رکھتا تھا ایک یو آئی ایس سے اور وہ شخص بعد میں سفورہ گوٹ انسیڈنٹ میں اس کی انوالمنٹ پائے گئی جو بعد میں افغانستان میں مارا گیا اسی طرح سے بہت سارے برمیز ہیں بنگالی لوگ ہیں جنہوں کے یہاں پر شناختی کارڈ بنوایا گئے جن کا تعلق بعد میں لشکر جنوی اور دیگر جو دہشتگر تنظیم میں ہیں ان سے تعلق ظاہر ہوا جو چائنیز کانسلیٹ اٹیک ہوا تھا اس کے اندر جو لوگ آئے تھے وہ نادرہ کے جیٹا بے صحیح پکڑے گئے لیکن ان کی اصل شناخت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی تھی بلوچ اب سب نیشنلسٹ ڈاکٹر اللہ نظر اس کی وائف کا ایک جالی شناختی کارڈ بنایا گیا دوسرے نام سے اور وہ شناختی کارڈ کو یوز کرتے ہوئے پورے ملک میں سفر کرتی رہی سندھی سب نیشنلسٹ شفی برفت جو کہ ہیڈ جی ایس ان متحدہ محاس کا اس نے ایک جالی شناختی کارڈ بنا رکھا ہے اس کے علاوہ بہت سارے پاکستانی ہیں جو باہر ملک میں جا کے ان جالی شناختی کارڈ کے اوپر جا کے وہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں جنائے میں ملویس ہوتے ہیں اور پھر وہ وہاں پکڑے جاتے ہیں جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو اس سارے گھنانے کام کے اندر جو بھی نادرہ کے اوفیشز انوالو تھے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ زیادہ اس میں مجارٹی جو ہے وہ سن سے تعلق رکھتی تھی یا سن کے جو نادرہ کا ایک یہاں پہ اوفیس ہے جا سن کے اندر جو لوگ کام کرنے ہیں وہ اس میں زیادہ پیش پیش تھے ان افسران میں ڈیپٹی ڈائریکٹر تک کے لوگ شامل ہیں ایسسٹن ڈائریکٹر صاحبان شامل ہیں ان کے ڈیپٹی سوپرٹینڈنٹس ہیں اور کافی سارے ایجنٹس بھی ہیں جو پروسس ہے اس کے اندر بہت سارے چناختی کارڈ بنائے گئے جس کی تعداد تقریباً تین سے چار ملین ہے جو کہ حقیقت میں موجود نہیں ہیں لیکن وہ چناختی کارڈ ہیں اس کو مسیوز کر کے پورے وٹنگ پروسس کو اس کو خراب کیا جاتا ہے